بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین پاکستان کے اندر جو ایکنومک سیچویشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اتنی بری پاکستان کے اندر معاشی حالت ہے کہ جتنی کم سے کم میں نے اپنی جو تیس چوبی سال کی عمر ہے میں نے کم سے کم نہیں دیکھی اپنے بڑوں سے پوچھے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ برے حالات آتے تھے لیکن جتنے برے حالات آج ہیں اتنے کبھی نہیں دیکھے اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کی شورٹج ہونی شروع ہو گئی ہے اور سارے کے سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ان ممالک کے ہوتے ہیں یا ہم نے ابھی دیکھا کچھ مینے پہلے سری لنکا کے اندر جو صورتحال تھی وہ پاکستان کے اندر اب بننی شروع ہو گئی ہے اب معاملہ جو ہے وہ صرف کوئی ایک پارٹی کا نہیں رہ گیا کہ ایک پارٹی والے احتجاج کریں گے باہر نکلیں گے یا اسلامبال کی طرف آ جائیں گے اس وقت پاکستانی جو ہے وہ تپا پڑا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر الیکٹرونکس کی چیزیں آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ فیول دیکھ لیں گیس دیکھ لیں کوئی بھی چیز دیکھ لیں اس کی قیمتوں میں کم سے کم سو فیصل اضافہ ہو چکا ہے اور اضافہ تو ایک الگ چیز ہے اس کے بعد بے روزگاری ہے لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سو فیصد اضافہ کرنے کے بعد بھی وہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں ابھی کی اگر میں بات کروں جب میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں تو ابھی مجھے کال آئی ہے میرے دوست کی اور وہ پیٹرول پامپے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پیٹرول نہیں مل رہا اور اس نے مجھے کہا کہ ابھی سے جو بھی پیٹرول آپ نے ڈلوانا ہے ڈلوانے گاڑی میں اب آپ کو پیٹرول نہیں مل رہا اور پہلے ہوتا ہے نا کہ ہم گرمل آکے رکھ لیتے پیٹرول تو وغیرے کہ اب ملنا بند ہو گیا ہے جو بھی آپ کو پیٹرول ملے گا آپ کی گاڑی کے اندر ملے گا اور میں بعد میں گیا ہوں پیٹرول پامپس پہ اور لائنی لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ راز ٹیلویجن کی اوپر ایک خبر تھی کہ تقریب انہوں کے اسی پچاسی روپے کی تجویز دی گئی ہے پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھائی جائے تو اس کی وجہ سے یہ جو پیٹرول مافیا ہے انہوں نے کیا کیا کہ سٹاک کر لیا سارا پیٹرول ایسا نہیں کہ ان کے باس پیٹرول نہیں ہے پیٹرول موجود ہے لیکن انہوں نے مہنگا کر کے بیچنا ہے اور ان سب چیزوں کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ خاص طور پر پاکستان کے اندر ایسی چیزیں دیکھتا ہے اب تو میرا خیال ہے انڈیا کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک بھی پاکستان کی اس حالت کی اوپر تفسریں اور پروگرامز کرنے شروع ہو گئے لیکن انڈیا کیا یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کی اوپر اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ جو اینکر صاحبی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی بری حالت ہے اور ان کی ہر ایک بات سے میں کم سے کم جو ہے اگری کرتا ہوں وہ جو بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں واقعی شاید اس سے بری حالت ہی ہو لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کی اوپر لگایا ہے اور آخر میں جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو انہوں نے اس کو سیل کرنا ہے یہ وہ ایک چیز ہے جو کہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ اگر آپ پاکستان میں ایک عام آدمی سے پوچھے تو اس کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا گیم ہو رہی ہے جان بوجھ کا جو حالات ہے وہ خراب کیے جا رہے ہیں اور حالات کیونکہ اتنے خراب کر دیے جائیں کہ اس کے بعد پاکستان کو اپنے جو ایٹمی اساسیں ہیں ان کو سرنڈر کرنا پڑ جائے یہ وہ ساری گیم ہے یہ سارا پلان ہے اور ان حالات کے برا کرنے کا ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر معاشی حالات خراب کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک وقت آئے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے اور یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں کیونکہ یہ الیکشن میں نہیں جا سکتی لوگوں نے ان کو جوتیاں مارنی ہیں تو اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے ان کے پاس ایک آپشن ہے یہ آئین میں گنجائش پیدا کر کے یہ بات کریں گے کہ دیکھیں جی معاشی حالت بری ہے اس وجہ سے دو سال کا تین سال کا ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے ٹیکنو کریٹس کی اوپر اور وہ کوئی مشکل فیصلے کریں اور ملک کی معاشیت کو بہتر کریں اور جب معاشیت بہتر ہو جائے گی تو تب جو ہے ملک کے اندر الیکشن کروائے جائے یہ وہ ساری گیم ہے یہ کسی بھی صورت عمران خان کو جو ہے دوبارہ وزیراعظم بننے نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے موچزہ ہی ہو جائے کوئی اور ساری چیزیں صحیح صحیح سمت میں جاتی جائیں اور خان صاحب جو ہے الیکشن جیت کر وزیراعظم بن جائیں تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے وزیراعظم بننے کے چانسز جو ہے وہ ٹین پرسنٹ بھی شاید نہیں ہے لیکن وہ ہنڈر پرسنٹ پاکستان کے وزیراعظم بن سکتے جتنی ان کی مقبولیت ہے لیکن ان کو بننے سے رکا جائے گا اب آگے چل کر حالات تھوڑے چینج ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن اس وقت تک یہ تیرہ چودہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ساری بروکریسی ہر پاکستان کا جو کرپٹ انسان ہے جس کے پاس بلیک منی ہے میڈیا جو ہے خاص طور پر میڈیا کا نائٹی پرسنٹ حصہ اور اس کے بعد ملکی اسٹیبلشمنٹ یہ سارے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان وزیراعظم نہ بنیں انہوں نے مل کر عمران خان کو پہلے بھی نکالا تھا اور اب بھی یہ لوگ جو ہے وہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے رکیں گے تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کی جو گریب عوام ہیں ان کا کیا قصور ہے ان لوگوں کا کیا صرف اتنا قصور ہے کہ یہ پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے ہیں آٹھ نو مہینے پہلے جب خان صاحب کو نکالا گیا تھا اس وقت ٹھیک ہے ملک کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی لیکن آج کے مقابلے میں سو فیصد اچھی تھی اس وقت آپ سوچئے کہ ایک سو پچاس روپے کا ایک لیٹر پیٹرول تھا ملک کے اندر کسی چیز کی قلت نہیں تھی جو الیکٹرونکس کی چیزیں ہیں یہ وہ ان کی قیمتیں آج کی نسبت عادی تھی اور اس وقت پورا ایک بیانیاں بنایا گیا اور کہا گیا کہ جی عمران خان نہل ہے اور بڑی مہنگائی ہے کہا جاتا تھا کہ یہ جو ایک سو پچاس روپے کا عمران خان پیٹرول دے رہا ہے یہ بہت مہنگا ہے ہم آئیں گے تو ہم شاید ساٹھ روپے کا دوبارہ پیٹرول کرتے گی اور اب حکومت لینے کے بعد وہی پیٹرول آج جو ہے وہ دو سو پندرہ روپے کا مل رہا ہے یعنی پینس سٹھ روپے ایکسٹرا دیے جا رہے ہیں پاکستانی عوام کی جانب سے ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں اور اگر آپ نے بھی دا کہ چینل کو سبسکرائب نکیات چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھی لائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ